السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکھا وآسحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامنے گرام امتحانات میں کامیابی پانے والے تمام افراد کے لیے آج کامیاب ہونے کا ایک انتہائی مجرب وظیفہ ایک انتہائی شان والی صورتیں لے کر حاضر ہوا ہوں اس لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں وظیفے کو سمجھیں اور پھر پڑھیں اور کامیاب ہو جائیں اللہ آپ کو ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما دے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوسرے لوگوں تک بھی ویڈیو کو پہنچا دیں تاکہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو سکیں سامنے گرام اس وقت تمام انسان اپنے امتحانات میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر طلبہ کرام جو کہ امتحانات دینے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں یا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں یا انٹرویو کے لیے کال آ گئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ انٹرویو میں بھی کامیاب ہو جائیں اور ہر طرح کا ایسا امتحان جس کا تعلق آپ کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے آپ کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ اس میں کامیابی پانا چاہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرما دے اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر آپ کا کام بن جاتا ہے اور کامیابی آپ کے قدم جمتی ہے سامینے کرام اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں اللہ ہی مدد کرنے پر قادر ہے اسی کی مدد آتی ہے تو ہمارے معاملات سیدھے ہوتے ہیں اور کامیابی ہمارے آگے پیچھے ہوتی ہے موزد سامینے کرام اگر آپ بھی امتحان دینے جا رہے ہیں انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں یا ویزے کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں غرض یہ کہ ایسے وہ تمام معاملات جس میں آپ سو فیصد کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ناکامی سے بچے رہیں اللہ کی گہوی مدد آپ کو مل جائے اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس میں کامیاب ہو کر ہی لوٹیں تو اللہ سے مدد مانگنی ہوگی اس کے پاک کلام کے ذریعے سے مدد مانگیں گے تو آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اور ناکامیاں پیچھے ہو کر کامیابی آگے بڑھ جائے گی اور آپ کو گلے لگا لے گی یہ ہمارا دعویٰ ہے آپ نے طریقہ کار آپ نوٹ فرمالیں سات دن پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ اثر یا مغرب کی نماز کے بعد باوضو حالت میں بیٹھ جائیں اور گیارہ بار دروشری پڑھیں اپنا مقصد اپنے ذہن میں پختہ کر لیں اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں گیارہ بار دروشری پڑھنے کے بعد آپ نے صورت علم نشرح گیارہ بار پڑھنی ہے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ چہرے اور جسم پر پھیل لینا ہے اس کے بعد آپ نے صورت نصر جو ہے اکیس بار پڑھنی ہے اور ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ چہرے اور جسم پر پھیل لینا ہے یعنی کہ صورت علم نشراح گیارہ بار اور صورت نصر جو ہے اکیس بار پڑھنی ہے اور پھر گیارہ بار دروشری پڑھ کر اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے امتحان میں کامیابی کے لیے انٹلویو میں کامیابی کے لیے اپنے رب سے دعا کرنی ہے اور یوں وظیفہ مکمل کر لینا ہے آپ یہ عمل اثر یا مغرب کے بعد کر سکتے ہیں اور اگلے دن بھی آپ نے اسی عمل کو دہرانا ہے اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھ کر وظیفہ پڑھنا ہے سات دن لگتار پاکی کی حالت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے اب آپ جب بھی انٹلویو کے لیے ویزے کے لیے ٹیسٹ کے لیے امتحان دینے کے لیے جائیں تو راستے میں صورت نصر پڑھتے ہوئے جانا ہے یہ دو صورتیں آپ کے بند راستوں کو کھول دیں گی کامیابی آپ کے قدم چھومے گی اور آپ سو فیصد کامیاب ہو کر واپس آئیں گے اور اگر آپ نے امتحان دیا ہے تو اس کا نتیجہ بھی آپ کے حق میں ہوگا ناکامی آپ سے دور ہٹ جائے گی یہ دونوں صورتیں بہت ہی مجرب اور انتہائی شان والی ہیں کام بنانے والی ہیں آپ اس پر عمل کریں اور اپنی کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہائے ہائے کامیابی ہائے